الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم نادرین محترم فہمِ قرآن کے ذہل میں ایک بڑا قیمتی اصول ہمیں ملتا ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جن کی مشہور زمانہ تفسیر ابن کثیر وہ فرماتے ہیں کہ القرآن يفسر بعده بعدا قرآن حکیم کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے تو اس اصول کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو ایسے کئی مقامات ہیں قرآن حکیم میں کہ جہاں اجمال ہے صرف اشارہ ہے اور اس کی تفصیل آگے چل کر خود قرآن حکیم نے بیان کر دی ہے گویا کہ تفسیر اور تفہیم قرآن کا یہ اولین اور سب سے آلہ درجہ ہے کہ قرآن حکیم کے کسی ایک مقام کی تفصیل یا تشریح یا تفہیم ہم اس کے دوسرے مقام سے سمجھیں گویا کہ تفسیر قرآن بزریہ قرآن یہ سب سے آلہ درجہ ہے فہم قرآن کا ہاں اگر وہ بات قرآن حکیم میں نہیں ملے اس کی تفصیل تو پھر ٹھیک ہے اس کے بعد احادیث مبارکہ ہیں صحابہ کے اقوال ہیں صالحین کے اقوال ہیں ان سے مدد لی جائے گی لیکن اولین طور پر جو ہے وہ قرآن حکیم ہی میں اس کی تفصیل تلاش کی جائے گی جو کہ بہترین طریقہ ہے تفصیل کا اس کی ایک مثال آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھئے ہم سورہ فاتحہ پھرتے ہیں نماز کی حرکات میں اے ہمارے رب ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی اس راستے کی جن پر آپ نے انعام فرمایا اہدین السراط المستقیم سراط اللذین انعامت علیہ تو یہاں اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا یعنی جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں ان کے راستے کی ہدایت کا سوال کیا جا رہا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں ایک تجسس پیدا ہونا چاہیے قرآن حکیم نے یہاں اجمال اختیار کیا ہے یعنی مختصر بات کی ہے لیکن اسی بات کو سورہ نساء کی آیت نمبر انہتر میں اللہ تعالی نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا فرمایا کہ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالْرَسُولِ اور جو کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی فَأُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہی لوگ ہیں کہ جو ساتھ رکھے جائیں گے جن کو معیت نصیب ہوگی ان کی کے جن پر اللہ نے انعام فرمایا یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو اللہ تعالی اپنے انعام یافتہ لوگوں کی معیت عطا فرمائیں گے کون ہیں وہ لوگ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وہ لوگ کے جو انعام یافتہ ہیں جن پر اللہ کا خصوصی کرم ہوا ہے وہ چار قسم کے افراد ہیں نمبر ایک انبیاء کرام نمبر دو صدیقین عزام نمبر تین شہداء کرام اور نمبر چار صالحین امت قرآن نے واضح کر دیا کہ انعامت علیہم میں جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ یہ ہیں درجہ بدرجہ سب سے اوپر انبیاء کرام ہیں اس کے بعد صدیقین ہیں پھر شہداء ہیں پھر صالحین ہیں تو یہ چار گروہ ہیں نوع انسانی میں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی کرم فرمایا جو اس کے پسندیدہ بندے ہیں اور آخر میں فرمایا وَحَصُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اور کتنی بہترین رفاقت ہوگی جو ان لوگوں کو نصیب ہوگی کہ وہ ان چار قسم کے افراد میں سے کسی کی معیت میں کسی کے ساتھ شمار کیے جائیں آخرت میں تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی تو دیکھئے قرآن حکیم نے اپنے اجمال کی کیسی خوبصورت تفصیل کی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کے لئے اولین طور پر خود قرآن حکیم ہی اس میں تلاش کریں کہ اس مقام کی تفصیل کسی جگہ اگر ہے تو اس سے بہترین کوئی تفصیل نہیں ہو سکتی ہاں اگر تسلی نہ ہو یا کہنا چاہیے کہ تشریح جو ہے ہمیں نہ ملے تو پھر ہم دوسری طرف جا سکتے ہیں قرآن حکیم کے علاوہ احادیث مبارکہ اقوال صلف صالحین اس سے ہم مدد لے سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی زیادہ سے زیادہ سمجھ عطا فرمائے آمین وآخر داوانا عن الحمدللہ رب العالمين